بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بولند اقبال آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں ناظرین ہمارے ہاں لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کی جستجیو ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں اور باقی کام بھی کرتے ہیں زندگی کے جو مزے ہوتے ہیں یا لطف ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کی فلاو بہبوت کا کام کرتے ہیں یعنی ان کے دل میں دوسرے لوگوں کا درد ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں سپیشل بچوں کی ان کی ٹریننگ کی وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں انہیں بھی حق ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں اور یعنی ایسی ٹریننگز حاصل کر کے وہ ایک معاشرے کے صحتمند فرد کی حیثیت سے اچھی زندگی گزار سکیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو سامنے اس لیے بھی لے کے آنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہمارا ہی پرگرام دیکھتے ہیں یا ان کو دیکھیں تو پھر ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی دوسروں کے لیے کام کریں ہمارے آج کا جو شو ہے اس میں ہم جن مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ان کا تعلق بھی سوشل ورک سے ہے یعنی دوسروں کے لیے فلاہ و بہبود کے کام کرنا میرے پہلے مہمان آنریری جسٹس آف پیس ہیں اس کے علاوہ ایف پی سی سی آئی یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سٹانڈنگ کمیٹی جو کہ سپیشل ٹریننگ فور چیلرن ہے اس کے چیئرمن اور کنوینر ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سپیشل بچوں کی ٹریننگ کے لیے اور سپیشل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد امان پیر صاحب اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ڈائز ان شائن پاکستان میں اور نظرین میرے آج کے پروگرام کی جو دوسری گیسٹ ہیں ان کا تعلق بھی سوشل یعنی فیلڈ سے ہے سوشل ورک کرتی ہیں ایک انجیو چلا رہی ہیں اپنی نیکی کے نام سے اس کے علاوہ جرنلزم پڑھ بھی رہی ہیں ایک یونیورسٹی سے اور مختلف جو کیسز آتے ہیں ان کے پاس ان کو سولف کرنے کے لیے کام کرتی ہیں اچھا رجحان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انجیوز کے ثروع یعنی جو نون گورنمنٹل اورگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں کام کر کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں انوشے عمر اسلام علیکم انوشے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پیر امان صاحب آپ سے ہم گفتو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سپیشل بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے اور کن انسٹیوٹس میں ان بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے سپیشل چلڈن کی جو ٹریننگ وہ آر اگلہ کٹیگریز کی ہو سکتی ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیسیبلیٹی کی نیچر کیا ہے کچھ لینڈنگ سیبلیٹیز ہوتی ہیں کچھ فیزیکل ہوتی ہیں تو اس حساب سے ہے اس کی ظاہر ہے انفورچنٹلی کافی کچھ سالوں سے اس کی اویننس بڑی ہے پاکستان میں لیکن جو دوسرے کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں جو اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے لیکن اس پہ کافی اویننس بڑی ہے اور کافی انجیوز اس پہ کام کر رہے ہیں وکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں اور گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اب چیزیں شروع ہوئی ہیں تو اس پہ کیونکہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں نورمل ایجوکیشن تو دی جاتی ہے لیکن سپیشل بچوں کے لیے کوئی گورنمنٹ سکولز نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی بچہ سپیشل ہے اور وہ اتنی سطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی سکول میں داخلہ لے سکے جو کہ پرائیویٹ سکولز جو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی سطا پہ کوئی اس سچ گورنمنٹ سکولز نہیں بنایا گیا ہیں جس میں سپیشل بچوں کو ٹریننگ بھی جائے اسی پہ ہی ایکچولی اب کام شروع ہو گیا اور امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ڈیفرن گورنمنٹ سکولز کیونکہ یہ سن گورنمنٹ اس پہ تھوڑا کافی ایکٹیو ہوئی پچھلے سال جو دیسیبلیٹی آکٹ ٹو تھاؤزین ایٹین جو پاس ہوتا ہے اسیمبلی سے اس میں چیف منسٹر نے پرسنلی اس میں انٹرسٹ لے کے کروایا تھا تو اب اس کو ایک سال کا امپلیمنٹیشن کا ٹائم دیا ہے جو کہ شروع ہو گیا اس پہ کام تو اس میں یہ کہ کچھ گورنمنٹ سکولز بھی ہیں اور ایون بلکہ پرائیوٹ سکولز کو بھی اڈاپٹ کریں گورنمنٹ پبلک پرائیوٹ پارنشپ کے تھوڑ جس میں ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جیسے سپیشل چیلڈرن کو بھی ہم انٹرٹین کریں نورمال ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ تو ابھی آٹیزم سنٹرز بھی ابھی ریسنلی کھولیں ہیں ابھی جو ریسنلی کچھ دو تین مہینے پہلے اناگریٹ بھی ہوئے پاکستان کا پہلا گورنمنٹ آٹیزم سنٹر اور ساؤت ایشیا کا لارجسٹ ہے ریابلیٹیشن سنٹر جی گلستان جوہر میں گلستان جوہر میں چلیں آپ سے بھی ہم مزید گفتگو کریں گے انوشیہ آپ بتائیں کہ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آپ کی جو انجیو ہے نیکی یہ کیا کام کرتی ہے لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے سٹارٹ ایک بچے سے کو میں نے سپانسر کیا تھا تو وہ میرے گھر کے جو ہیں میں نے تھی تو میں نے دیکھا کہ they're not getting education اور وہی وہی تا کے بڑے ہو کہ وہی کریں گی جو ان کی اممہ کرتی ہے تو مجھے تو مجھے میں نے مدیک ہوگی میں نے تھی تو میں پاکٹمین نے کیا تھا میں نے وہی اس پہنس پہنید کیا میں نے کہا نہیں جسلتا گا تو دیکھو تو میں نے جو آگر مجھے تو میں نے کیا کرتی تھی ابھی یہی ہی ہو رہا ہے کہ کبھے ورے پاکٹمین نے کیا کچھے اس کے لئے اکثر کے لئے ایسے لوگوں نے دکھنا کہوں گے جیسے لئے اپنے دکھیں گے اپنے شاہر کرسکتا ہے نا مات لکھوں گے اپنے تو بیرمان صاحب نے اس کے لئے اپنے دکھوں گے اپنے بات کیتے ہیں پیرمان صاحب اس کی تیزیم کی تو میں ناظرین کے لئے جاننا چاہوں گا کہ ارٹسٹک بچے کیسے ہوتے ہیں دیکھیں بہت سے گھروں میں آٹسٹک بچے ہوتے ہیں جن کو آٹیزم کی بیماری ہوتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے جس طرح پڑھو اس ملک میں ایک باقاعدہ مووی بھی بنائی گئی تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اگر کوئی بچہ آٹسٹک ہے ہی نیڈز سپیشل اٹنشن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ایسے بچے اپنی دنیا میں مغن رہتے ہیں تو کیا مطلب ایسے بچے کو کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے آٹیزم جائے اس کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا آٹیزم میں کس ڈیسیبیلیٹی لرننگ ڈیسیبیلیٹیز ہوتی ہیں اس میں جیسے آپ کو تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے اسے اوکپیشنل تھرپی یا کوئی چیز اگر آپ فزیکل ایکٹیوٹی میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے تھرپی ہوتی ہے کوئی سپیچ تھرپی بولنے میں جن کو مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی آٹیزم کا حصہ ہے اس میں سپیچ تھرپی بیہیویرل تھرپی آپ بیہیو کس طرح کر رہے ہیں تو اس کے الگ الگ لیویلز ہوتا ہے کیونکہ کافی ایسا بھی ہوتے ہیں کیسز کے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا بعد میں وہ ڈسکاور وہ چیز ہوتی ہے جس میں ان کو کیا آٹیزم ہے تو پھر اس حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اچھے زیادہ تر آٹیزم بچے جو ہوتے ہیں کہ یہ جاتا ہے کہ چاہے اگر وہ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں یا اپنی چیز میں مگن ہے تو پھر چاہے کوئی بوم بلاسٹ بھی ہو جائے نا تو وہ بلکل انسیٹیو ہوتے ہیں باہر کی انوارمنٹ سے اور زدی بھی بہت ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو ٹریننگ دینا تو بہت مشکل کام ہے تو کس طرح بڑے تحمل سے ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ میں نے موویز میں جس طرح دیکھا ہے بچوں کو کہ اگر وہ ریڈیو سننے میں لگا ہوئے تو ریڈیو سنتا رہے گا آپ کچھ بھی کر لیں پھر ایسے بچے بات نہیں مانتے زد بہت کرتے ہیں ان کے لئے پھر ایسے پیشل لوگ ہونے چاہیے ان کو ڈیل کرنے کے سے کہ ہماری کانٹرے میں کانسلرز اور یہ چیزیں اب آنا شروع ہوئی ہیں پہلے بہت کام تھی جس کے لئے سے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ ڈپریشن کیا ہے what is mental health we don't know we still there are many people who doesn't know what is mental health like ہر ہم تھرڈ گھر میں دیکھے ہاں تیسرے گھر میں کوئی ایک بندہ especially to young generation میں وہ depression میں تو ان کو اس سے نکالا جائے بجائے کہ کیونکہ depression تو بڑھتا ہے age سے بھی بڑھتا ہے اس کی stages ہیں it's a proper disease but we are not understanding it اس کو بھی treat کنا چاہیے کیونکہ teachers کی جو training ہے وہ بہت امپورٹن ہے اس کی awareness بڑھے ہے لوگ اسیز میں masters کرنے ہیں special education میں اور پھر کچھ ایسے institutes ہیں جن سے بھی باچی چل رہی ہے کہ آپ teachers کی training کریں تاکہ وہ proper therapy دے سکیں کیونکہ ظاہر ہے جب training ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر بچے کو کس طرح کس طرح سے train کریں کچھ ایسے international certifications ہیں کچھ ایسے ادار ہیں جو کروار ہیں جو American boards ہیں وہاں سے جو کہ جو لوگ جا نہیں سکتے وہ یہی سے حجہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ بڑھے different field ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طرف آئیں کیا آپ سپیشل ایجوکیشن کی طرف جائیں کیونکہ آپ بیسے ماشاءاللہ اپنا پروفیشن کیری کرتے ہیں تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تو اس طرف کیسے آنا ہوا کیونکہ والنٹری میں تو آپ جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جس میں آپ کا انٹریسٹ بھی ہو کیونکہ اس سے پہلے وکیشنل ٹریننگ وغیرہ میں بھی انٹریسٹ لیا تھا اس میں کچھ چیزیں ہوئی تھی تو اس پیشل میں وکیشنل ٹریننگ بھی آ جاتی ہے یا آپ کو جیسے کچھ ایسے ادار ہیں جو ڈیسیبل بچوں کو وکیشنل ٹریننگ کروا رہے ہیں اور کافی وہ اچھا اس میں وہ کر رہے ہیں پرفارم اور تو یہ کیونکہ میں تو ایسا کمیٹی کی طور پہ پہلے تو انٹریسٹ لیا تھا پھر once i got into it تو تھوڑا مجھے زادہ پتہ چلا کہ اس میں اور چیزوں ہوتی لوگوں سے انٹریکشن ہوا پھر گورنمنٹ لیول پہ جو چینجز آئیتی تو اس میں کچھ ایسے کافی کابل لوگ جس میں وہ کام کرنا تو وہ بھی چاہ رہے تھے ہم مل کے کریں اس وجہ سے آہستہ آہستہ اس میں گراجولی ڈیولپ ہو گیا انٹریسٹ دیکھیں اب انشاءاللہ ہوپلی اس میں ریزلٹس بھی آئیں گے ملکل ابھی آپ سے یہ بھی بات کریں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری اس کی سٹانڈنگ کمیٹی کیا کام کرتی کیا فنکشنز ہوتے ہیں یہ آپ سے جانیں گے چھوٹا سا وقف ہے ناظرین وقف ایک بعد دوبارہ آپ ہی قدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہاں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان ور ڈاکر بلند اقبال رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان ویورز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام جو ہے یہ می باڈی سپری کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے ایک ایسی فریگرنس جو کہ مختلف اپنے اپنے ایک شیڈز میں اپنے فریگرنس میں دستیاب ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہوں یا ویسے بھی لائف میں خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑا مسہور کن احساس دیتی ہے تو کوئی بھی تیاری جو ہے وہ فریگرنس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ہمارے یہ جو مارننگ شو ہے یہ می فریگرنس کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پیر امان صاحب سے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے اب کہ جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومیرس انڈسٹری یعنی ایف پی سی سی آئی ہے یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پورے پاکستان میں جتنے چیمبر آف کومیرس انڈسٹری ہیں جتنی اسوسییشنز ہیں وہ سب اس کی ممبر ہوتی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی صرف ایک تجارتی ادارہ نہیں ہے بلکہ یعنی یہ ایوانہ اس سنت و تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف سوشل ورک کیے جاتے ہیں مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو معاشرے میں لوگوں کی ہلپ کرتی ہیں سر ایف پی سی سی آئی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے فور سپیشل ایجوکیشن کیا ورکنگ ہے اس کی اور کیا فنکشنز ہوتے ہیں بسی لی اب آپ ہی سے بھئی ہے اس کی کوئی شروعیشن ہے اس کی جو کمیٹیز ب מחبار ہیں اس میں بھی بسی لیگولنٹری ہوتا ہے کیونکہ اس درش تیار کی اور بھی دفرین کمیٹیز ہیں اسی طرح یہ بھی ان میں سے ایک ہے اس میں یہی ہے کہ اپس میں اکر آپ کو ریلیمت ممبرز اپوائنٹ کریں جو اس فیلد سے ریلیٹڈ ہیں جو اسی پیشل ایجوشن میں کام کریں یا ڈاکٹر سے کچھ ہم نے پوائنٹ کی کلینیکل سائکولوجسٹ ہو گئے یا پھر سکول کے اونرز ہیں یا جو بھی اس چیز میں کسی پلیٹ فورم ایکسی ایک بریج بٹین گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر تو اس پلیٹ فورم سے آپ کافی کچھ آپ کر سکتے ہیں اور بیسیلی ایسی ایک ٹیم ورک جیسے آپ ٹریننگ کے حوالے سے یا جیسے آپ زند گورنمنٹ کے ساتھ بھی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو کمیٹی میمبرز کو انٹیڈوز کیا تھا تو ان کی بھی سر بسیس کی ضرورت پڑتی ہیں تو ایسی اللہ بیسیلی والنٹری ہے اچھا لیکن آپ کے دو ماشاءاللہ اتنے میمبرز ہیں ایف پی سی سی آئی کے اور سارے جو ہے نا وہ ٹرین انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو فنڈ آپ بدن دی کمیٹی جنریٹ کر لیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ فنڈس کا تو ایسی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس میں ہم ایسی لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کسی اور اگر فنڈ ریزن کرنی ہے انجیوز کے لیے یا ویسے اگر آپ کو اپنی طرف سے کرنا ہے تو لیکن وہ تو پر انڈیویجوال بیسیس پہ انڈیویجوال بیسیس پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا انوشے آپ کی جو انجیو ہے زیادہ تر انجیوز کا سنکے زیادہ میں یہ آتا ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ ایک انجیو بناتے ہیں فورن فنڈنگ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں پہ سپنڈ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی لکشریز پہ سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں بڑی کامن چیز ہو گئی ہے انجیو جس وقت یہ انجیو سسٹم شروع ہوا تھا شروع میں لوگوں نے بڑا سرہا کے بہت کام ہو رہے ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں بعد میں پاکستان کے لیے خاص طور پر یہی انجیوز یوں نے ایک سٹگمہ بن گئی ہیں کہ اسے پیسے کمائے جاتے ہیں تو آپ کا بھی کہیں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ایک انجیو بنا گے ریجسٹر کر کے اس کے بعد پھر فورن فنڈنگ لے کے اور اپنی گاڑیاں رکھنا ڈرائیورز رکھنا اپنی سیلری رکھنا یہ چیز بڑی کامن ہے ہاں اگر کچھ ایک بات ہے میں مجھے سننے کو بہت ملتا ہے میری بہت ملتا ہے میں پہلی بات کیا جاتے ہیں میں بہت ہوا ہی نہیں ہوں میں بہت کم لے میں بہت ہوا ہی نہیں ہوں میں فیملی ہی کرتے ہیں اگر ہوں اگر اول ڈلڈے ہاؤس میں ہے وزٹت یا اورپنیجز میں وزٹت ہے کیونکہ آپ کو پتے ہیں ایک orپنیجہ اگر میں نیم لو ہمارے جو اے ریا میں ہے ہر ایریا میں اپوکو بات ہے دو تین Orpnages اپنیجز ہیں تو اس میں ہے کہ ایک ساکر موعد ہونین جو ہوجاتے داخل ایک انسان بھی ساکر ہیں تو ایک ایک بچے کپڑے لینے ہیں تو محافظ کسیل کسیل کنے، ارتیاب حدود کو شکر کرنا ہے میرے ہیں، ایک سکر کرنا ہے، ایسا سکر خیانے ، نیکھی ایک ایک خراب بھی سکر ہے اتنا تو سکر اس بجولتے ہیں اپنی اپنی سکرار ہے تو ایسا ہوا سکر جب یا تو اللہ کبھی سکرار ہے اگر آپ نقبشو بنا آراز روی بسیار ہے مجال سے بھی سکرار ہے اپنی انجیو کے سپورٹ کرو فاملی کرے یا نہ کرے جب میں نے ستارٹ کیا تھا تو میں نے خود جو میں نے ویرنٹ کیا بچس ایک حراسل پرалог کیا اب کیا پروجہ رسول پر وقت تو میں نے صرف اپنی ویرنٹ کیا کوئی پرست اپنی چیز کینگ پرے میں نے صرف اپنی سالکہ چیز کینگ پر نہیں میں نہیں نہیں تو میں نے من نمی پر결 کیا تھا پر ویپنی پرپرستانے کا ایک سپرین کرتا اگر میں نے چیزی کیا تھا تو اس کے لئے بھی آپ ٹو ورکتے ہیں تو کوئی ریسرچ آپ یا کوئی ان کی انویسٹیکیشن کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں جیسے کہ اگر کسی پیشنٹ کا ہے کسی پیشنٹ کا اگر کیس ہے تو میں پھر ایک پیشنٹ تھے تو زہودین میں تھے تو انہوں نے مجھے کہ یہ یہ فند ہے پلیز ڈویٹ پر اس تو میں ٹھیک ہے میں تو ریسرٹ سے بھی آپ بلیب نہیں کرتی کہ وہ بھی بن جاتی ہیں تو میں خود جاتی ہوں خود پی کرتی ہوں خود دیکھتے ہوں کنڈیشن and that you know will proceed further اچھے تو آپ وہ کانٹاٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ سے کانٹاٹ کرنا چاہے ہیں بالکل میرا پیج ہے نیکی کے نام سے ہی ہے نیچے یوزر نیم نیکی بائی انگشہ ہے اور there is a message option ٹھیک ہے people can message me anytime فیس بک پیج کے تھرہ آپ کو کانٹاٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیر صاحب یہ بتائیے گا خاص طور پر انٹیر سندھ میں دیکھیں کراچی میں تو پھر ایسے training institutes مل جاتے ہیں جہاں special بچوں کو داخل کرایا جا سکتا ہے لیکن انٹیر سندھ میں بڑی کمی ہیں سر اور زیادہ cases جو ہیں وہ پائے بھی انٹیر سندھ میں جاتے ہیں کیونکہ medical awareness نہیں ہوتی جو maternal health ہے وہ اچھی نہیں ہوتی جن کی وجہ سے یہ جو disabilities کہہ لیں یا mental health کہہ لیں یا mental disability کہہ لیں یہ انٹیر سندھ میں بہت پائی جاتی ہے یعنی ہر تیسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ جو ہے کیونکہ بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے تو یہ ایسے بچے موجود ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو کبھی نارمل سکول تو جانے کا سوال ہی نہیں ہے سر کوئی انٹیر سندھ کے لئے کام نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً مطلب ہر اٹلیسٹ اگر ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتا تو کمس کم ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہو یا ایک ڈویجن اس طریقے سے کوئی چیز بنائی جائے یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے انٹیر میں awareness کی کامی تو ہے لیکن اس پہ بھی ابھی ریسنلی انٹیر سندھ میں بھی کچھ سینٹرز گراجولی کھول رہے ہیں دو تین ڈسٹرکٹ میں ابھی کھول ہیں اور کچھ ایسے انجیوز بھی ہیں awareness autism کے ہم من سے ان ٹچ میں ہیں تو مجھے اس کا پتہ ہے مجھے لیکن گورنمنٹ ڈیبل پہ ابھی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے بہت یہ کہ اس پہ کام ہو رہا ہے جنرلی جو اسے ڈیسیبل لوگوں کے فرص کریں کہ اینائی سی بنوان ہے تو اس کی سپیشل وینڈوز کھلی ہیں ابھی وہ بھی ابھی ریسنلی ہو ہے جو سا ہے تنک ہیدر آباد میں اور آگے سکر میں ابھی دو تین ابھی جو جابس ہیں اس میں بھی ون پرسنٹ کھوٹا شاید فائی پرسنٹ کھوٹا جو ہے وہ ڈیسیبل لوگوں کے لئے رکھا لیا ہے اس کو شاید انکریز بھی کر رہے ہیں ابھی فائی پرسنٹ ہو لیکن اس میں یہ کہ وہ میک شور کریں گے کہ وہ جابس انپلیمنٹیشن بھی ہو اس کا اس پہ بھی کرنٹی کام ہو رہا ہے پرمنٹلی ڈیسیبل لوگوں کے لئے یا بعض دفاع یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پتا ہے جابس لینے کے لئے تو کچھ بھی چیز فیک یا یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں جو جن کی سی این آئی سی بقاعدہ ڈیسیبل لوگوں کے بنے ہوئے ہوں اس لئے وہ الگ سے کھوٹا رکھا ہے نا تاکہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں سر اس پہ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے کیا جائے ہیں سپیشل اسسسٹنٹو چیف منسٹر نے وہ جو ابھی تو اس کا دپارٹمنٹ کا نام بھی بھی چینج کرتے ہیں امپاورمنٹ پرسنز ڈیسیبلٹیز تو اس کی اوپر کافی ایکٹیو ہیں اور کافی چیزیں اس پہ ہو رہی ہیں تو جب کیونکہ جو ایکٹ پاس ہوا تھا جو گورنمنٹ نے کیا تھا اس ہی کی یہ بیسیلی امپلیمنٹیشن ہے جی جو گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں جی جی بلکل اس میں پہ پرائیویٹ سکولز کو بھی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جی بلک پرائیویٹ پارنرشپ کے ترہو رہے ہیں پرائیویٹ سکولز کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو ایسے سکولز ہیں جو نون فنکچنلز ہیں جس پہ اتنا وہ ایکٹیو نہیں ہے تو اسی کو ڈاہتر ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ اس پہ ہم سپیشل ایڈوکیشن کے حوالے سے میں جی اگزاکٹی مجھے نمبرز نہیں بتا گورنمنٹ کا رپریزنٹیٹیو ہوگا تو ان کو زیادہ ہوگا لیکن یہ کہ یہ ان پروسسس کافی تو میری نالج میں کچھ ہو چکے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں اچھا یہ ہو رہے ہیں اچھا انوشیا آپ بتائیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹائم کیسے نکالتی ہیں آپ ان تمام چیزیں کی پڑھائی بھی تو ایک فلتائم جوب ہے بلکل گر والوں کی سپورٹ ملتی ہے ایدہ فیمیل لڑکیوں کو زہادہ تر اتنا انکریج نہیں کیا جاتا تو بلکل یہ کہ سپورٹ ہمیں گے ہمچنے پرسن کامل اپنے پرسنوں کو اکتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں گے ہمچنے پرسنے پرسنیں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہیں پرنٹس کے اور بچوں کے بیچے میں ایک بردار لائن ہے اس میں رہ کے برائے اور یہاں میں کچھ کرتے ہیں میں جو بھی کرتے ہیں اپنے پر سپورٹ کہ وہ اندرسٹین نہیں کرتے ہیں اور وہ کرنی پڑتے ہیں تو اس چیز پہ بیٹھ کے دسکشن کر لو میٹنگ کر لو ایک اچھی سی اور پھر ان کو سمجھاؤ تو سمجھ جاتے ہیں اچھا اگر ان کو پروپر وہ کیا جائے کہ بھئی کل سمجھ کر لیا جائے تو پھر سمجھ ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی دفعہ they won't understand it and we have to make them understand in a proper way اگر صحیح طریقی سے سمجھا لیا جائے تو پھر ایسا نہیں کیونکہ وہ ان کو سمجھ منا ہے اور آپ سمجھا نہ سکیں تو وہ بالکل ہم ایسا پوجائے گا بلکل پیر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں ایک پروپر پروفیشن میں ہوتے ہوئے اپنی ساری چیزوں کو پلس ظاہر سی بات ہے ایک یعنی جو جو گدی نشینی ہوتی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ بھی فل ٹائم جوب مانگتے ہیں سر اس پہ ہم آپ سے مزید بات کریں گی چھوڑا سا وقف ہے ناظرین وقفے ایک بات دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان ویرز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہماری ساتھ موجود ہیں محمد امان پیر صاحب جن کا تعلق سوشل ورک کی فیلڈ سے ہے یعنی خاص طور پر اسپیشل یعنی جو چلرن ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں انوشیو عمر جن کی ایک انجیو ہے نیکی اور اس انجیو کے پلاتفارم سے یہ بھی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن عام لوگوں کی تعلیم کے لیے یا جو یتیم خانے ہوتے ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے یہ انجیو کام کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاننا چاہ رہے تھے محمد امان پیر صاحب سے کہ ظاہر سی بات ہے ایک پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ پھر اس سوشل ورک کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ چلا بریک کے دوران کہ یوت فیڈریشن کے جو انا اس کے بھی عددار ہیں یہ تو بڑی بات ہے یوت کے لیے بھی کام کرنا پھر سپیشل ایجوکیشن سپیشل چلرن کے لیے کام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا پروفیشن یعنی جو نارمل اپنا پروفیشن ہوتا ہے اس کو بھی قائم رکھنا سر کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ پیس کی ہر چیز کے لیے ٹائم تو انویسٹ کرنا ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں فیملی اور سوشل لائف بغیرہ تو اب یہ کہ اسی کو تو آپ سیکریفائز کہتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز والنٹری کر رہے ہیں اور اگر تو پھر اس میں بیسیکلی سارا سیکریفائزی ٹائم کئی ہوتا ہے تو آپ کو اس حساب سے مانیج کرنا پڑتے ہیں فیملی نہیں ناراض ہوتی آپ کی کہ آپ ٹائم جو ہے نا جو ایکسٹر ٹائم جو آپ کو فیملی کو دینا چاہیے وہ آپ دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں یا سوشل ورک میں لگا دیتے ہیں کبھی کبار ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ اس حساب سے پھر مانیج بھی کرنا پڑتے ہیں کبھی کبار اسے ایکسکیوز بھی کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اوبرال مطلب میک شور کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ماں نہیں بھی ہو تو آپ اٹلیس کام ہو جائے یعنی آپ کی پریزنس اتنی امپورنٹ بعض دفعہ نہیں ہوتی لیکن کوئی کام فیملی کا نہیں رکنا چاہیے جی 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 وہ تمام رسپونسبلیٹیز اگر انسان پوری کر رہا ہو تو پھر میرے اپنے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہاں البتہ ناظرین یہ ہے کہ مطلب چاہے فون کے تھرو یا کام پہ آنے سے پہلے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہاں جو میری رسپونسبلیٹیز ہیں وہ میں تمام پوری کروں آجازر تو سیٹسفیکشن کتنی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ سوشل ورگ جو خاص طور پر دوسروں کے لیے کام کیا جاتا ہے بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے جو سکون جو ایک راحت یہ کام کر کے ملتا ہے نا مطلب وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے دنیا کی اگر آپ نے کسی کام کر کے ان کو سیٹسفائی کرے تو آپ کو نیچرلی ایک سیٹسفیکشن تو ملتی ہے اور اس میں نہیں آپ کو کسی پوزیشن میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ویسے ہیلپ تو آپ کبھی بھی کسی کی بھی کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے جوب دلا دی اب اس کی زندگی بن گئی اس سے وہ بھی ایک صفحہ جاریہ ہے تو یہ کہ اس میں سیٹسفیکشن تو ملتی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں کسی کے لیے کرنے جو آپ کی اتھاریٹی میں ہے کوئی چیز تو یہ کہ پھر یہ کہ اللہ اس کا حجر بھی دیتا ہے کر ہو سکتا آپ کے بھی کوئی کام آ جائے اچھے انوشی ایک ہمارے مطلب جو مسنڈرسٹانڈنگ ہے نا وہ یہ ہم لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ان کی ٹیمپریری نیٹس کی مدد کرتے ہیں جس طرح پیر صاحب نے کہا نا میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ایک شخص ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس کی وہ نیٹ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ یا تو اس کو کوئی چھوٹا کام دلوا دیں یا چاہے اس کو آپ ایک ٹھیلہ ہی لگوا دیں لیکن اس کا روزگار اگر بن جائے گا پھر اس کو دوسروں کے آگے آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت مشکل سے پوری ہو جائے اور پھر وہی سائیکل چلتا رہتا ہے یہی تو ہے یہ پاتھ یہی ہے اگر دیکھا جائے یہ سٹارٹ یہی سے ہوتا ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے مانگنے کی کافی لوگوں کو they just don't want to work تو پھر یہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے میں تو بلکل بھی encourage نہیں کرتی نہ میں خود کرتی ہوں نہ دوسروں کو encourage کرتی ہوں کہ financial support آپ نے کر دیا and that's it my trust no that's not it of course not یہ that's I think that's the beginning یہ beginning ہے اور پھر یہ it goes on آپ اس کو کسی طرح سے ایک پروفیشن میں لے کے آئیں اس کا کوئی occupation بنائیں کوئی نہ کوئی اس کی اس طرح کی مدد کر دیں کہ اس کا ایک روزگار لگ جائے پھر آسانی ہو جاتی ہے اچھا سر جو سپیشل بچے ہوتے ہیں یا سپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کس ٹائپ کے ہونر کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے جس سے کہ وہ ایک صحت مند فرد کے طور پر معاشر میں زندگی بزار سکیں کافی وکیشنل ٹریننگ بھی ہوتی ہے وکیشنل ٹریننگ کسے کہتے ہیں سر وکیشنل ٹریننگ میں آپ کا ہونر سکیل ڈیولپمنٹ جیسے آپ میں کوئی کوئی ہونر سیکھ لو آپ میکینک آپ گاڑیوں میں آپ انجن آپ صحیح کر رہے ہیں یا پلمبر کا کام ہو گیا تو یہ جو آرٹسٹک بچے ہوتے ہیں یہ وکیشنل ٹریننگ کر سکتے ہیں یعنی یہ پروفیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کامیاز پر کچھ ایسے سینٹر ہیں جو ڈیسیبل لوگ ان کو وکیشنل ٹریننگ ہی کرا دیں اور وہ ان کے اتنا ایوکیشن کے بجائے وکیشنل ٹریننگ کرا دیتے ہیں تاکہ اب وہ یعنی ایک معاشرے کا کارامت فرد بن سکے جی اس میں بلکل اس میں وہ اتنا مارا پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں جس طرح یہ ایک ٹیبل خود ہی بنا رہے ہیں جیسے یہ لکڑی کی ٹیبل ہے اور اس کو بلکہ انہی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی وہ بیج بھی رہے تو اس سے یعنی کافی ویسے اس میں انکم جنریشن کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے اور آپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اس میں بلک پرنٹنگ ہے اس میں الگ الگ چیزیں آ جاتی ہیں یہ ریفریجریشن کا کام ہے وہ کیونکہ جو فیزیکل ڈیسیبلیٹی بھی تو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو وہ وکیشنل پہ کرتے ہیں اور اس طرح یہ کہ آپ ان کے آپ سکل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور اس میں کافی ایکٹر ہیں کچھ ایسے سینٹر ہیں کچھ ایسے چینٹر ہیں اینسے کارچی وکیشنل رنگ سینٹر ہیں تو ان کے ساتھ پر آپ بھی ہلپ کرتے ہیں اس میں ہم جیسے فنڈ ریزنگ میں ہلپ کر سکتے ہیں یا فیصلیٹ اس طرح کرنے میں جو زہتر ان میں ہوتا ہی اشو سریف فنڈز کا ہے اور تو مینجیس فنڈز آویابل لوڈ پھر تمام چیزیں آنوش شئیزیں کیا آئیتی ہیں اپنے دوستوں سےfamilی سے اپنے دوستوں سے فائملی سے فلانتھرپسٹس نے اپنے فلانتھرپسٹس کی کمی نہیں ہے ہمارا پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جہاں اتنے مخیر حضرات ہیں میرے خلال میں دنیا میں ایسی مثال نہیں ہوتی جہاں لوگ مل کے ہاسپرلز بنائیں اور مطلب پرائیویٹ پارٹرشپ پر ایک کام ہو رہا ہے اور سر کیا کہتے ہیں پیر صاحب یعنی خاص طور پر ایسے لوگ جو مخیر حضرات کراچی میں موجود ہیں مطلب کمی نہیں ہے سر کراچی میں مخیر حضرات کی تو کبھی کوئی ڈفیکلٹی تو نہیں آتی فنڈ ریزنگ میں یہ تو ایسی چیزیں کہ جس میں تو آپ جو آپ وولنٹری کر سکتے ہیں آپ کسی کو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ چاریٹی کے ساتھ سے پاکستان کا تو خیر کافی زیادہ دنیا میں نام ہے it's one of the top countries جس میں چاریٹی تو یہ کہ کہ زارے مشکلات ہوتی ہیں بہت یہ کہ کام چلی جاتے ہیں انجیوز کام کرنے ہیں جیسا تھوڑا سر ٹاپک چینج کرتے ہیں تھوڑی سی فراغرنس کے ساپ سے بات کرنا چاہیں گے لائف میں آپ کیا سمجھتے ہیں فراغرنس یا خوشبویں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بیس ہی ہے تو حالے کافی امپورٹنٹ ہے ایک پرسنل بھی ایک وہ ہوتا ہے کچھ لوگ کو فلاوری فراغرنس پسند ہوتی ہے کچھ لوگ ڈیفرنٹ فراغرنس پسند کرتے ہیں یعنی نورمل ایک بوڈی سپری کے طور پر یہ کیا کہتے ہیں آپ یہ بلکت دیکھیں وہ اپنی پریفرنس کی بات ہے لیکن یہ کہ اپنی ایک سیلف ساتسفیکشن کے لیے بھی کرتے ہیں اور آپ کی سراؤنڈنگ کے لیے بھی میرے حالے ضروری ہے خاص طور سے یہاں کی جو گرمی ہے تو اس میں تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اپنے سیزادہ دوسرے لوگوں کو رہت ملتی ہے جب آپ کو اچھی خوشبو لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کمفرٹیبل رہتے ہیں I think it's a part of your personality کیونکہ just like the way you dress you know you have to smell good also actually you wear that fragrance basically کہتے ہیں نا perfume بھی wear کرنا ہوتا ہے آپ اس کو مطلب ایک خوشبو پہنتے ہیں اسی وجہ سے تو اس پہ بھی کافی لوگ invest کرتے ہیں ہم پچاس پچاس ہزار کی بھی ہوتی ہیں بلکل لیکن صرف بات یہ ہے کہ fragrance اچھی ہونی چاہیے بلکل ہاں پیسے سے میں نہیں سمجھتا کہ repent کرتا لیکن اچھی fragrance مصور کون خوشبو اس سے پوری انوشے ہی چینج ہو جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں نوشے سوالے بلکل چاہیک بات ہے ہاں تو مطلب یہ کچھ لوگوں کو it's a part of personality part of personality I have a younger brother he is crazy and so do my father is because he is like a big fan of perfumes اور ایک پوری لائن بلکل صحیح بات ہے پیر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے کچھ لوگوں کو خاص طور پر اس اسپیشل ٹریننگ کے حوالے سے آپ ناظرین کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے پیغام تو بس یہ جنرل ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں کرے ہیں ویسے تو ہر ایکی ہلپ کرنی چاہیے خاص طور پر سپیشل نیڈز چیلڈرن کی جو جو دیسیبلیٹیز فیس کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ قلب ہو کسی کے ساتھ بھی ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کہ خاص طور سے پاکستان میں اس کی اویننس کی بہت ضرورت ہے جتنا آپ اس میں کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ لیول پر بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن یہ کہ یہ تو سب کو مل کے کرنا چاہیے اور اس کو سپیشل اٹنشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو سپیشل بچے ہیں واقعی یہ اپنے انداز میں سپیشل ہیں اور ہمیں ان کو سپیشلی زیادہ اٹنشن کرنا چاہیے ببکل انوشی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی نیکی کے حوالے سے نیکی کے حوالے سے تو میں اگرین ریکال کروں گی کہ پیپل کونٹاک کونٹاک می لیکن گو می پیج نیکی بھائی انوشی انداز آپ کو میکنی 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 کونٹاک می اور باقی جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ایڈوکیشن اپنی مرضی سے نہیں کر رہے اور دوسری ایکٹیوٹیز میں ان کے دل سے ریکویسٹ کروں کی پلیز کریں ایڈوکیشن اور کمپلیٹ کریں ڈگریز میں پروفیشن میں آئیں تاکہ ہماری کنٹری کو بہت ضرورت ہے بلکل بہت شکریہ انوشی آپ پیر صاحب آپ بہت شکریہ میڈی کی جانے سے گفت ہمپرز ہیں آپ کے ساتھ جائیں گے ناظرین آپ پی بزاد چلیں کہ ہمارے یہ شو جو ہے می فرگرنسز کتابوں سے پیش کیا گیا امید ہے آپ کو آج شو پسند آیا موسیقی موسیقی